آڈیو کلپ نمبر 69 انشاءاللہ زبادل اس آڈیو کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 سے لے کر 177 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ذلك بئن اللہ نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ترجمہ کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت تو زد میں ہیں فِي الْكِتَابِ کتاب میں تفسیر سراط الجنان میں ہے کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریج شریف پہلی سورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا اور دوسری سورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا کیونکہ یہودی قرآن کو تو ملکل نہ مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرقین کی حق میں نازل ہوئی اس سورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شیر کہتے تھے بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبی الجین وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّضَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ترجمہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لانڈیوں کی گردنِ آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکاة دے اور وہ لوگ جو اہد کر کے اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہزگار ہیں لَيْسَ الْبِرْوَآَاتُ وَالْلُّوْجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اصل نے کی یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف مو کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری عامال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کسرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے مثلا ایک آدمی روزوں کی کسرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے یوں ہی ذکر و درود کی کسرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھے یوں ہی واضح رسیت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھے یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور آمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے رشوت حرام خوری سود فیصلہ کرنے میں نائنصافی بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلاوجہ جگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے آیت سے معلوم ہوا کہ آمال سے ایمان مقدم ہے پہلے ایمان لاؤ پھر نیک آمال کرو کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے ایمان جڑ ہے اور آمال شاخیں ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے من آمنا جو ایمان لائے آیت کے حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے چھ اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے نمبر ایک ایمان لانا نمبر دو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا نمبر تین نماز قائم کرنا نمبر چار زکاة دینا نمبر پانچ اہد پورا کرنا نمبر چھے مسئیبت سختی اور جہاد میں سبر کرنا وَأَقَوْمَ السَّوَلَاتَ وَآَاتَ الزَّكَاهَ اور نماز قائم رکھے اور زکاة دے تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے سلسے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بال میں جو زکاة واجب ہو اسے ادا کرے وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اور اپنے اہد پورا کرنے والے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں نیکی کے پانچویں طریقے کا بیان ہے اور اس آیت میں اہد سے سارے جائز وعدیں مراد ہیں خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم علیہ السلام سے یا اپنے شیخ سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے جیسے حکمرانوں کے وعدیں عوام سے پشرتے کے جائز وعدیں ہوں ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی حاجت نہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّلَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے سسے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقع اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں اور راہِ خدا میں ہونے والی جنگ میں کتال کے وقت صبر کیا جائے یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تریپن کے تحت گزر چکے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پریزگار ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی صحیح اقائد رکھنے والے اور نماز زکاة صدقات کے عامل صبر کے عادی وعدے کے پابند اور نیک عامل کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعوی پرخنے کی توفیق عطا فرمائے